دھانگلی زدہ نتائج آنے کے بعد کراچی سویت ملک کے مختلف حصوں میں بھرنے اعتجار مظاہرے تصادم نون لیگ کے حاصل وفاق تو کیا پنجاب بھی گیا عمران خان کا اسٹیپنشنٹ کے نام اہم پیغام شواز شریف نے زرداری سے نواز شریف سے مشاورت کا وقت مانگ لیا پاکستان کی پسپارٹی نے بڑاول کو وزیر آزم نامزل کر دیا سندھ کے آئندہ وزیر آلہ ناصر حسین شاہ ہوں گے مران خان شاہ محمود شیخ رشید رہا آزاد امیدوار پاکستان کی پسپارٹی نون لیگ میں شامل ہونا شروع بیرسٹر گوھر خان نے بڑا دعویٰ کر دیا صدر آریف وزیر انہیں حکومت بنانے کی دعویٰ دے سکتے ہیں انتخابی دھانگلیوں کے خلاف ایمکیوم حقیقی کے چیرمن آپان احمد اور جی جو آئی سندھ نے بھی احتجاج اور دھرڈوں کا اعلان کر دیا حافظ نئیمو رحمان نے متحدہ کے قائد ایمکیوم کا شکریہ کیوں اہدار کیا جی ڈی اے سے تعلق رکھنے والی ثابت ایمینے سائرہ باروں نے آرمی چین سے بڑی اپنی کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سابر علی حاضر ہے تین ٹی وی میں پروگرام صاحبات کے ساتھ تو ناظرین آٹھ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے یہ ضرور دفعات کریں گے کہ آپ اگر آپ نے اب تک تھن ٹی وی چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم تھن ٹی وی ایس ڈی چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح کے نتائج آئے ہیں دھانگلی زدہ نتائج کو پی ٹی آئی جماعت اسلامی ٹی ایل پی نے مسترک کر دیا ہے اور کراچی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج، دھرنے، تصادم اور کل اتوار کے روز پی ٹی آئی کی جانب سے پورا ملک جان کرنے کی دھنکی بھی دے دی گئی ہے ناظرین سوالے سے آج کراچی میں پی ٹی آئی خصوصاً خواتین کی مہت بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھانگلی زدہ نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کیا دوسری جانب جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نئیم و رحمان صاحب نے بھی الیکشن کمیشن صدق کے باہر جو ہے وہ دھرنہ دیا احتجاج کیا، تقریرے کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی جو ہے وہ تقریرے کی اور یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ مکمل دھانگلی ہوئی ہے اور ان کے جو ہے ان کی نشستیں چوری کی گئی ہیں اور خصوصاً حافظ نئیم و رحمان صاحب کا یہ اعلان ہے کہ وہ جب تک انہیں انصاف نہیں ملی جاتا اور اس دھانگلی زدہ نشستوں کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو جاتا اور صحیح معنیوں میں جو ہے وہ الیکشن کے نتائج سامنے نہیں آ جاتے تو ان کا جو احتجاجی ان کی جو تحریک ہے وہ اس وقت تک جاری رہی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کراچی میں آج جماعت اسلامی نے دھرنا دیا اس پر متعدہ کے قائد کا جو بیان آیا تھا انہوں نے انہیں سپورٹ کرنے کے لیے کہا تھا اور اپنے لوگوں سے بھی کہا تھا کہ وہ شریک ہو دھرنے میں اور انہوں نے حافظ نئیم و رحمان صاحب کو دھرنے کی حمایت کی تھی جس کے نتیجے میں دھرنے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شکرت کی اور حافظ نئیم و رحمان صاحب نے قائد متحدہ آلتا خوچین صاحب کا اس حوالے سے شکریہ آدھا کیا ہے اور اس حوالے سے جو ایمکی ایم انٹرنیشنل سیکرٹریٹ ہے ان کی جانب سے جو ایک پریس نیز جاری کیا گیا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جماعت اسلامی کے احتجاجی دھرنے میں وفا پرست امیدواروں اور کارکنوں کی شرکت احتجاجی دھرنے میں شرکت پر حافظ نئیم و رحمان کا وفا پرست امیدواروں اور کارکنوں سے ازار تشکر یہ کیا گیا ہے آپاک احمد نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے بڑا اہم اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کراچی غیر موری قوتوں کے ہاتھوں یگمال ہے کراچی کو رہ کرو آپاک احمد نے کہا کہ ملک میں ہونے والے دھاندلی زدہ انتخابات کے حوالے سے مرالہ وار پر امان احتجاج کا سنسلہ شروع کیا جائے گا جس کے پہلے مرالے میں خواتین کا پریس کلپ پر احتجاج جبکہ اگلے مرالے میں آنے والے ہفتے میں کوئی تمام شہر میں ریلیاں نکالی جائے گی جس کے لیے ون پوائنٹ ایجنڈلی پر دیگر سیاتھی جماعتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ حدالت کا اپشن بھی استعمال کیا جائے گا اور اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر میں خاموش نہیں بیٹھوں گا تو ناظرین ایک تو یہ آپاک احمد کا بیان ہے دوسری جانب جو جی یو آئی کے کی جانب سے سمی سواتی صاحب انڈرپٹی سیکیٹری تلاش جی یو آئی سندھ انہوں نے باقعدہ ایک شیڈول جاری کر دیا ہے کہ جی کل صبح آڈ ویسے زلہ قورن کی ملیر نیشنل ہائیوے بند کریں گے پھر دوسرے پر پورا ایک شیڈول جاری کیا ہے اور دوسری جانبے میں آپ کو بتاتے چلے ناظرین جو پنکشنل مسلم ریک سے ایک جو ثابت نامنے لے چکی ہیں سیرا بانو صاحبہ انہوں نے بھی آرمی چیپ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دھانری کا جو ہے وہ نوٹس لیں اور ورنہ پھر دوسری صورت میں وہ جو ہے مزید جو ہے اس طرح کے جو ہے جو بیانات ہیں وہ ویڈیو بیانات ہیں جو ان کا ایک ویڈیو بیان آیا وہ اس طرح کے بیانات جو ہے وہ کا سلسلہ جاری رکھیں گے دوسری جانبے میں آپ کو بتاتے چلے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون اور جو آزاد ارکان پی ٹی آئی کے ان کی نشستیں تقریباً برابر اور ایک دوسرے سے ایک کا دکہ زیادہ ہو رہے ہیں جس کے بعد پی ٹی آئی نے نہ صرف یہ کہ مرکز میں بلکہ پنجاب میں بھی حکومت بنانے کا جو ہے وہ عدیہ دے دیا ہے خصوصاً کے پی کے میں تو ویسے ہی ان کو جو ہے بڑا بھاری منڈرٹ مل رہا ہے وہاں تو حکومتی پی ٹی آئی کی بنے گی وہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ مرکز اور کے پی کے اور پنجاب میں بھی پی ٹی آئی حکومت بنائے گی بیریسٹر گوھر خان صاحب جو پی ٹی آئی کے چیرمے نے انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت بلکل جو اکثریتی جماعت ہے اسے وہ حکومت بنانے کی دعوت دیتے ہیں تو ان کا یہ فرض ہے کہ وہ دعوت دیں گے تو وہ چونکہ پی ٹی آئی بھی اس وقت جو ہے وہ اکثریتی جماعت ہے سب سے زیادہ مشکتر اکثریتی جماعت ہے گو کے پی ٹی آئی کے طور پر وہ نہیں ہے آزاد اکان کے طور پر گوھر خان صاحب پر کہنا ہے کہ صدر مملکت انہیں بھی جو ہے وہ حکومت بنانے کی دعوت دے سکتے ہیں دوسری جانی ناظرین جو پی ٹی آئی کے جو چیرمن ہے جو بانی ہے پی ٹی آئی سابق پجیز ہے مران خان صاحب ان کا جیل سے بڑا ایک اہم پیغام جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ باہر آیا ہے اس اہم پیغام میں ناظرین بتایا جاتا ہے کہ مران خان صاحب نے جیل سے جو اہم مران خان صاحب نے اپنے اہم پیغام میں اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کیے کہ آٹھ فروری تک یا آٹھ فروری سے پہلے جو کچھ ہوا سو ہوا جو ہو گیا وہ ہو گیا اب ناظرین کے بعد جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک اہم پیغام دیا ہے جس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے مقائمانہ پیغام بھی ہے مقائمات کا پیغام بھی ہے کہ آٹھ فروری تک یا آٹھ فروری سے پہلے پہلے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن اب وہ نہیں ہونا چاہیے یہ عمران خان صاحب کا اہم پیغام ہے اور وہ اس بات کا جو ہے وہ اندیہ دے رہا ہے یہ پیغام کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اس پہ وہ چوہدی شجاعت کے بقول مٹی پاؤ لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے پیٹی آئی کو جو ہے وہ اعتماد میں لینا چاہیے یہ ناظرین نے ایک صورتحالق سامنے آئیے دوسری طرف جو شعباز شریف اور زرداری صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے کوئی بڑا اہم مطالبہ کر دیا ہے نون لیک سے اور وہ اہم مطالبہ ظاہر ہے وزارت حجمہ کے عوضے کا ہو سکتا ہے صدر مملکت کے عوضے کا ہو سکتا ہے اور پنجاب میں جو ہے وہ حکومت سادی کے حوالے سے حصہ دیا جانے کا ہو سکتا ہے تو شعباز شریف نے یہ وقت مانگ لیا ہے کہ آپ انہیں وقت دیں میں جو مسلمی نون کے قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب ان سے مشاورت کر کے اس کا آپ کو جواب دنوا دوسری جانب جو بلاور بھٹو صاحب ہیں انہوں نے باقادہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ پارٹی نے ان کو وزارت حجمہ کے عوضے کے لیے نامزد کر دیا ہے تو ناظر ایک جانب تو جو پاکستان پیپس پارٹی ہے وہ مسلمی نون سے ملاقات یا ملاقاتیں یا جو معاملات بھی تیہ کر رہی ہیں لیکن پہلے انہوں نے اپنے وزیر آزم کا اعلان کر دیا ہے بلاور بھٹو کو وزیر آزم نامزد کر دیا ہے بتایا یا دیے جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب بلاور بھٹو کو وزیر آزم نامزد کیا ہے تو وہ پہلے یہ بات کریں گے کہ یا تو ہمارا وزیر آزم دو وزیر آزم کا عوضہ ہمیں دو ورنہ پھر اس کے نتیجے میں جو کوئی اور اہم عوضے بنتے ہیں جس میں صدر مملکات کا عوضہ بھی ہے اہم وزارتیں ہیں پنجاب میں شمولیات ہیں یا اور جو بھی اہم معاملات ہیں اس پر وہ بارگین کریں گے کہ یہ دکھائیں گے کہ ہم نے تو اپنا وزیر آزم نامزد کر دیا ہے آزاد لوگ بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور یا تو مسلمی گون ہمیں سپورٹ کرے ہمارا وزیر آزم بنوائے بسرور تو دیگر وزیر آزم کا جو ہم نے نامزد کیا وہ اس صورت میں ہم واپس لے سکتے ہیں پیچھے اٹھ سکتے ہیں کہ پھر جو اور دوسرے عوضوں کے لیے ہمارے مطالبات ہیں وہ جو ہے وہ پورے کیے جائے اس پہ ہماری بات مانی جائے حافظ نعیب و ریوان صاحب نے احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے میں کہا ہے کہ جناب وہ پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان ہیں ان کا مقدمہ بھی رڑیں گے اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے دھرنے میں جو آزاد ارکان ہیں یا آزاد ارکان کے جو سپورٹرز ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تحریک لبیت پاکستان وہ بھی جو ہے وہ احتجاج کی جو ہے احتجاجی مظاہروں پر جو ہے وہ وہ بھی احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ نمائز چورنگی پر اس کا جو ہے آج جو احتجاجی مظاہرہ ہوا وہاں اس کی وہاں ٹی آئی پی کے کارکنوں کی پولیس اہرے کارکنوں سے جو ہے وہ چھڑپے ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ان کا دائرہ ٹکرا ہوا ہے یہ کیپیل جو ہے لگتا ہے کہ کل کا جو دن ہے بتایا جاتا ہے کہ جو جیل میں جو قید ہیں بانی پی ٹی آئی انہوں نے کوئی ایسی کال دیئے کہ کل پورے ملک میں جو ہے وہ احتجاج و مظاہرے کیے جائیں اور پورا ملک جو ہے وہ بند کر دیا جائے تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ کل اتوار کا دن بڑا اہم ہے اس لیے بھی اہم ہے کل اتوار کا دن کے ایک جانب تو اینکیوم پاکستان جس نے اپنی توقع سے کہیں زیادہ جو ہے وہ قومی اور سوائے اسمبلی کے نشکتوں پر کامیابی حاصل کیے کل وہ اپنی کامیابی کا جشن جو ہے وہ اتوار کے روز منا رہے ہیں اور ہم نے جیسا کہ آپ کو کہا تھا کہ یہ جشن جو ہے وہ جو جنہ گراؤنڈ ہے عزیز آباد میں نائندیلوں کا قریب اس جشن کا جو ہے انعقاد وہاں کیا جائے گا جو ہمیں تشکر جو ہے اس کا جلسہ جو ہے وہ جنہ گراؤنڈ میں ہوگا اس طرح وہ جنہ گراؤنڈ جو کبھی پرانی ایمکیوم کی تمام تر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا وہ ایک بار پھر ایمکیوم پاکستان کی سرگرمیوں کا مرکز بننے جا رہا ہے اور کل کا جو جلسہ اتوار کا جو جشن ہے کامیابی کا جو ہمیں تشکر ہے وہ کل جنہ گراؤنڈ میں ہوگا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ اعلان کر چکے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑا سنسیٹیو معاملہ ہے ظاہر ہے نائنڈیلوں کے وہ قریب ہے اب جو نائنڈیلوں کے قریب پہنچ گئے تو دیکھنا ہی ہے کہ وہ کتنا آگے کہاں تک پہنچتے تو کل ایک طرف تو دہتی جاری دھرنے اور مظاہرے ہوں گے پورا مرک جام ہوگا دوسری جانہی ایمکیوم پاکستان جو ہے وہ کامیابی کا جشن بنائے گی یہ ہمیں تشکر بنائے گی دیکھنا ہی ہے کہ یہ جو کوئی سیاسی کتراؤں کی کوئی تصادم کی کیفیت جو ہے وہ کہیں اس کا بھی اعتمال ہے دوسری جانہی ہم نے جو آپ کو بتایا کہ جو آزاد ارکان ہیں ان میں سے جو متعدد ارکان ہیں وہ کچھ مسلم لیگ نور میں شامل ہو رہے ہیں اور کچھ پاکستان پیوپس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں کچھ ایک پنجاب سے اس میں بتایا جاتا ہے جو عمران خان صاحب کے بڑے ڈائی ہارٹ تھے جمشید دستی صاحب وہ جو ہے پاکستان پیوپس پارٹی کو پیارے ہو گئے ہیں دوسری جانب جو دیر بالا سے ایک رکل تھے گل ابراہیم وہ نور لیگ میں شامل ہو رہے ہیں اور واک اینڈ سے ایک جو ایک امیدوار تھے آزاد امیدوار وہ لالا موساس وہ مسلم لیگ نور میں شامل ہو گئے ہیں لالا موساس امیدوار تھے آراد اکرم چودری صاحب وہ زداری صاحب سے جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں پیوپس پارٹی میں اور جو ایک ٹیکسرا سے جو امیدوار تھے اکیل بیگ وہ نور لیگ میں شامل ہو گئے ہیں تو اس طرح کی بڑی داہرہ کے خبریں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں کہ آزاد امیدوار جو ہے ان کی کھیچا کانی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے خرید اپروپ شروع ہو گئی ہے ہارس ٹیڈی کا بڑا بازار جو ہے وہ لگ چکا ہے بلاوال بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ جس جماعت کو سب سے زیادہ اکثریت ملی ہے اس جماعت کا حق ہے کہ وہ حکومت بنائے اس اعتبار سے آپ کے علم میں ہے کہ سب سے زیادہ جو نشستیں ملی ہیں وہ آزاد امیدواروں کو ملی ہیں جن کا زیادہ تر تعلق پیٹی آئی سے ہے لیکن جو دوسری بڑی جو اگر جماعت کے طور پر بات دیکھی جائے کیونکہ آزاد امیدواروں کبھی کوئی جماعت نہیں ہے لیکن جماعت کی بات کی جائے جو بلاوال بھٹو صاحب نے کہا ہے تو وہ پھر جو اکثریت ہی جماعت ایک طرح سے جس نے پیونٹ پائٹی سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں قومی اسمبلی کی بھی پنجاب اسمبلی میں بھی تو وہ مسلم لیگ نون ہے تو اس طرح بلاوال بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جماعت کی اکثریت ہے اس کو حکومت بنانے کا حق ہے لیکن جانب تو وہ اگر جماعت ہے تو مسلم لیگ نون ہے لیکن اگر آزاد ارکان کی جو زیادہ اکثریت ہے اگر پیٹی آئی یا کسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پیٹی آئی کے آزاد ارکان ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کیا بلاوال بھٹو صاحب نے کہ ہمارے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتا جبکہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں بھی جھٹکا جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور پیٹی آئی کے نشستیں نون لکھ کی نشستیں پنجاب اسمبلی میں تقریباً برابر ہو گئی ہیں یہاں کے پیچھے ہیں اور وہاں بھی دعویٰ کر دیا ہے ویرسٹر گوھر صاحب نے کہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہوگی اکی پی کے میں تو ہوگی ان کی حکومت اور مرکز میں وہ حکومت بنائیں گے وہ دوسری جانب جو عاصف علی زرداری صاحب ہیں ان کی بہت جلد کسی بھی وقت جو ہے بھی جو مسلم لیگ نون کے قائن ہیں نواز شریف صاحب سے ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے جبکہ اینکیوم پاکستان کا ایک عالی سطحی وقت جو ہے وہ لاہور پہنچ گیا ہے جو گورنر سندھ ہیں کامران خان ٹیسوری صاحب وہ اس وقت کی قیادت کر رہے ہیں کامران خان ٹیسوری کی قیادت میں جو ہے وہ پہنچ گیا ہے لاہور جہاں وہ یقیناً بتایا جاتا ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ مکنے کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرے باران وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کرے گا تو اب یہ دیکھئے کہ اینکیوم پاکستان کا وقت جو ہے اسخد لاہور پہنچ گیا ہے ملاقات کے لیے بجائے اس کے کہ ہمیشہ ماضی میں یہ ہوتا آیا ہے کہ جس جماعت کو ضرورت ہوتی ہے وہ جو چھوٹی جماعت ہیں وہ ان کے دروازے پہ جاتی ہیں ووٹ مانگنے کے لیے لیکن یہاں جو ہے خود اینکیوم پاکستان جس نے بڑی ایک اکثریت حاصل کی ہے اور بڑی غیر متوقع جو ہے وہ اکثریت حاصل کی ہے نجستیں حاصل کیے تو وہ پہلی پرست میں جو ہے وہ لاہور پہنچ گئے ہیں مسلم لیگ نون کے قائد سے ملنے کے لیے جبکہ جو بتایا یہ جا رہا تھا کہ شاید شعباز شریف صاحب جو ہے یا نواز شریف صاحب جو ہے وہ خود جو ہے وہ کراچی آئیں اور وہ اینکیوم کے مرکز جو ہے آرزی مرکز بہدر آباد جائیں لیکن جب خود یہ پہنچ گئے ہیں تو یقیناً اب ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ممکنے بعد میں آئے لیکن یہ جوڑ توڑ جو ہے ایک دوسرے تو جو رابطیں ہیں حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو گیا ہے اور ہر لمحے ہر کچھ دیر بعد جو ہے نئی خبریں نئی اطلاع جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں دوسری جانب آدم جو بڑی نشستوں پر جو بڑے جو بریج ہیں جو الٹے ہیں وہ باقیدہ عدالتوں میں جا رہے ہیں جو عثمان ڈھاری صاحب کی والدہ ہیں جو خوضہ عاصف سے جن کو شکست کا سامنا ہوا وہ عدالت میں جاری ہیں اس کے علاوہ اور ایسے کئی آزاد امید باران ہیں جن کو شکست ہوئی ہے وہ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں شعب شاہین صاحب بھی شامل ہیں اس میں اور مختلف لوگ جو ہیں وہ عدالت سے رجوع کر کے جو ہے وہ جو فیصلے ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں دوسری جانب آدم کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سندھ میں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی جو وہ حکومت بنائی گی اور جس طرح اس کو رششتیں حاصل ہو رہی ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ سادہ اکثریت انہیں حاصل ہو گئی یعنی ان کو کسی کی مدد کی کسی اطاعت کی کسی سے جو ہے وہ متعابن کی کوئی افضرورت نہیں ہے پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ سادہ اکثریت کے نتیجے میں از خود جو ہے وہ سندھ میں حکومت بنا سکتی ہے اور نظر یہ صورتحال وہی ہے جو دو ہزار تیرہ میں تھی اور اس وقت بھی انہوں نے امکیم جو کہ پرانی امکیم تھی اس وقت اس کو بھی گھانس نہیں ڈالی تھی حکومت بنانے کے لیے اور خود ہی حکومت بنا لی تھی امکیم کو حکومت سے بلکل باہر رکھا تھا اور ان کو کہا ہی نہیں تھا کہ وہ انہیں ووٹ دیں یا ان کی ضرورت ہے اور پیویس پارٹی لگتا ہے اس پر تبا بھی یہ سنتال ہوگی کہ پیویس پارٹی از خود جو ہے حکومت بنائی گی لیکن اس طرح کی مفاہمت تھی پالیسی چل رہی ہے اور مرکز میں جاہر ہے ایک نون لیگ کے ساتھ امکیم پاکستان کی مفاہمت ہوگی وہاں پیویس پارٹی بھی ہے تو یہ سنتال بدل بھی سکتی ہے اور سندھ میں جو وزیراعالہ کا جو نام بیا جا رہا ہے جو بڑا مضبوط جو امیدوار ہیں وہ ناصر حسین شاہ صاحب ہیں جبکہ پنجاب کی وزارہ کے لیے بھی تیع نہیں ہوا ہے ممکن نہیں کہ وہاں شعباد شریف صاحبی کو پنجاب کا وزیراعالہ بنا دیا جائے یا مریم نواز کو لیکن زیادہ امکان شعباد شریف کا ہے اور مرکز میں جو ہے وزارت عظمہ کا ابھی کوئی تیع نہیں ہوا ہے اور نواز شریف صاحب کا بھی تیع نہیں ہوا ہے کہ وہ بنیں گے تو اس لیے مرکز کا جو معاملہ جو ہے وہ بھی ابھی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے کہ وہاں وزارت عظمہ کا تاج جو ہے تو ناظرین یہ ہماری آج کی کوئی تکوش شکل ہے کہ میں آپ سے اجازت ہوں میرے آپ سے یہی گزاری چکی کہ آپ تین ٹی وی ایس ڈی چینل کو سبکرائب کر لیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں اس کے ساتھ ہی آج کی اس نے چیستے تابریلی کو اجازت اللہ حافظ چینل ٹی وی ایس ڈی کو سبکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں شکریہ